گزشتہ صدی کے آغاز میں ہونے والی پہلی جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں بہتری کا آغاز کر دیا تھا یہی وقت تھا جب روس نے مغربی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1902 میں مختلف ریاستوں کے اشتراک سے سوویت یونین کے قیام کا اعلان کیا جس کے بعد دنیا بھر میں جدید ہتیاروں کی دوڑ شروع ہو گئی 1949 سے شروع ہونے والی دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے پولینڈ پر حملے اور پھر 1941 میں سوویت یونین کے خلاف براہ راست اعلان جنگ کے بعد سوویت یونین نے اپنے دفاع کی کوششیں تیز کر دی اگست 1941 میں تین سوویت بمبار تیاروں کو سست رفتاری سے جرمنی کے اتحادی علاقوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا گیا لیکن یہ کوئی عام بمبار نہیں تھے کیونکہ سوویت یونین گزشتہ برسوں سے خفیہ طور پر ایک جدید قسم کا ہتیار تیار کرنے میں مصروف رہا تھا یہ اڑنے والے تیارہ بردار جہاز تھے جنہیں بہت سے لڑاکہ تیاروں کو دشمن کے علاقے تک پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ اپنی طرز کے منفرد بمبار تیارے تھے ایسے میں جب مغربی اتحادیوں کی جانب سے سوویت یونین پر باقاعدہ حملوں کا آغاز کیا جا چکا تھا یہ تیارے ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے دشمن کے علاقے کا رخ کر چکے تھے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین 1930 کی دہائی تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ مستقبل کی جنگوں میں فضائی افاج کی طاقت ایک اہم کرتار ادا کرے گی لیکن ہوائی جہازوں کے ڈیزائنز شروع ہی سے ایک مسئلے سے دوچار تھے بڑے اور بھاری بمبار تیارے بہت زیادہ اندھن لے جا سکتے ہیں جبکہ وہ کافی فاصلے تک پرواز بھی کر سکتے ہیں لیکن لڑاکہ تیارہ جس کا ہلکہ اور تیز رفتار ہونا ضروری ہے صرف اتنا ہی اندھن لے جا سکتا تھا جس سے کم فاصلہ تیک کیا جا سکے اس فرق کے نتائج یوں سامنے آئے کہ بمبار تیارے دشمن کے علاقے میں دور تک پرواز کر سکتے تھے لیکن لڑاکہ تیارے ان کا ساتھ دینے سے قاسر تھے یہی وجہ تھی کہ دشمن کی فضائی حدود میں کاروائی کے لیے اکثر بمبار تیاروں کو بھیجا جاتا تھا جن کے پاس دشمن کے تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشین گن کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس کمزوری کی وجہ سے بمبار تیاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا لیکن 1930 میں سوویت انجینئر ولادی میر وخ مستروف نے اس کا ایک بنیادی حل نکال لیا اس کا کہنا تھا کہ اگر بمبار تیاروں کو دشمن کے علاقے میں دور تک لے جانا ممکن ہے تو ضرورت کے وقت انہیں لڑاکہ تیاروں کو وہاں تک لے جانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ابتدا میں ولادی میر وخ مستروف کی اس تجویز پر کسی نے غور کرنا تک مناسب نہیں سمجھا سوویت فوج کی مکمل توجہ غیر ثابت شدہ تجویز پر عمل کرنے سے زیادہ تعداد کے ذریعے طاقت حاصل کرنے پر تھی لیکن وخ مستروف اپنی تجویز سے پیچھے نہیں ہٹا اس کا کہنا تھا کہ اس طرح لڑاکہ تیارہ نہ صرف بمبار تیاروں کی حفاظت کر سکتا ہے بلکہ مزید مشکل تارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے ان پر بم بھی نزب کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ لڑاکہ تیاروں کو بحری بیڑوں پر حملہ کرنے کے لیے سمندر تک بھی لے جایا جا سکتا ہے جو دوسری صورت میں سوویت فوج کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں اس طرح ان لڑاکہ تیاروں کو دشمن کی تیارہ شکن توپوں کو تباہ کر کے یا ان کے دھوئے کے بادل بنا کر بمبار تیاروں کا راستہ صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ تیارہ بردار بمبار جہاز سوویت سرحدوں پر بھی گشت کر سکتے ہیں تاکہ دشمن کے جہازوں کو اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے ان سٹریٹیجک فوائد کو نظرانداز نہیں کیا جا سکا حتیٰ کہ ریڈ آرمی نے بھی ان صلاحیتوں کی تائید کا اعلان کر دیا وخمستروف کی تجویز کو عملی جامع پہنانے کے لیے طاقتور بمبار جہاز ٹی بی ون اور ٹی بی تھری کا انتخاب کیا گیا جو اپنے وقت کے سب سے بڑے اور طاقتور بمبار تیارے تھے لیکن ان پر لڑاکہ تیاروں کی جگہ بنانا ایک مشکل مرحلہ تھا غلط جگہ کے انتخاب سے لڑاکہ جہاز بمبار تیارے کے کنٹرول میں مداخلت کر سکتے تھے یا تیز ہوا کا بہاؤ بمبار تیارے سے الگ ہونے کے بعد لڑاکہ جہازوں کی پرواز مشکل بنا سکتا تھا وخمستروف نے اپنی تخلیق کو زوینوں کا نام دیا فلائٹ ٹیسٹنگ کے دوران اس نے بارہ سے زائد طریقے آزمائے جن میں چند موڈلز میں لڑاکہ جہازوں کو بمبار تیارے کے پروں کے اوپر نسب کیا گیا تھا اور کچھ موڈلز میں نیچے یہاں تک کہ ایک موڈل میں بیق وقت پانچ لڑاکہ جہازوں کو بمبار تیارے کے ساتھ منسلک کرنے کا بھی تجربہ کیا گیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ لڑاکہ جہازوں نے بمبار تیارے کے بوجھ میں اضافہ کرنے کے بجائے دراصل ان کی کارکردگی کو بڑھانے میں مدد فراہم کی کیونکہ پرواز کے دوران لڑاکہ جہازوں کے انجن لگاتار چلتے رہے اور اس مقصد کے لیے بمبار تیارے کے ساتھ اندھن کے اضافی ٹینک نسب کیے گئے تھے اس شاندار سیٹ اپ کی بدولت بمبار تیاروں کو تیزی سے اڑنے اور بلندی پر پرواز کرنے میں بھرپور مدد کی یوں تو لڑاکہ جہازوں کو بمبار کے ساتھ منسلک کرنا کافی آسان ثابت ہوا تھا اور ایسی صورتحال میں کوئی بھی ہنر مند پائلٹ بمبار تیارے کی پرواز کو مستحکم رکھ سکتا تھا لیکن لڑاکہ جہازوں کو پرواز کرنے کے بعد بمبار تیارے کے ساتھ دوبارہ منسلک کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا بعد کے ورزنز میں ایک سرکس کے جھولے جیسے سسٹم کے ذریعے لڑاکہ جہازوں کو بمبار سے مزید اندھن لینے کے قابل بنا دیا گیا لیکن ڈاکنگ بزاتے خود ایک ایسا ہنر تھا جس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کافی وقت درکار تھا پرواز کے دوران لڑاکہ جہازوں کے پائلٹ ایک ٹیلفون سسٹم کے ذریعے کریئر کے پائلٹ کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے اور ان کی گنز کے ساتھ نزب لائٹس کو بھی ایک دوسرے کو اہم اشاروں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا سوویت کمیونسٹ پارٹی کے رہنما کامریٹ جوزف سٹالن کی جانب سے تیارہ بردار ہوائی جہازوں کے تصور کو قابل عمل قرار دیا گیا تھا جن کا کہنا تھا کہ وخمستروف نے واقعی ایک قابل ذکر ایجاد کی بنیاد رکھی تھی وخمستروف کا قیال تھا کہ مستقبل میں اس مقصد کے لیے ایسا ہوائی جہاز تیار کیا جائے جس پر بیق وقت بیس سے زیادہ لڑاکہ تیاریں نصب کیے جا سکیں کچھ برسوں کے تجربات کے بعد اس خیال کو توقعوں سے زیادہ مشکل قرار دے کر رد کر دیا گیا 1932 میں ریڈ آرمی زوینوں کے پہلے ورزن کی آزمائش کے لیے تیار تھی لیکن نئے آئی فائیو لڑاکہ جہازوں کی ایجاد کے بعد وخمستروف کو اپنے ڈیزائن میں ترمیم کرنے کا حکم دے دیا گیا پھر جب چار انجن والے زیادہ طاقتور دی بی تھری بمبار متعارف کرائے گئے تو وخمستروف ایک بار پھر ڈرائنگ بورڈ کا رخ کرنے پر مجبور ہو گیا جس کے بعد آئے سکسٹین لڑاکہ تیاروں کی آمد سے یہی کہانی ایک بار پھر دہرائی گئی بلاخر یہ منصوبہ متعارف کروانے کی تقریباً ایک دہائی بعد 1949 میں ریڈ آرمی نے تیارہ بردار بمبار جہاز کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ریڈ آرمی کی جانب سے چالیس تیارہ بردار بمبار جہازوں کی تیاری کا آرڈر دے دیا گیا جنہیں بحری اور زمینی فوج کے درمیان یکسان طور پر تقسیم کیا جانا تھا لیکن اس وقت تک چند فوجی منصوبہ سازوں کے لیے یہ پورا منصوبہ مشکوک ہو گیا اس کی ایک وجہ ٹی بی تھری بمبار کا پرانا موڈل تھا اس کے علاوہ امریکی جدید بمبار تیارے بی سیونٹین کے مقابلے میں ٹی بی تھری کو ساخت کے لحاظ سے کھیتی باری کی مشینری قرار دیا جا رہا تھا ماہرین کو شک تھا کہ سست رفتاری سے پرواز کرنے والے بمبار اب لڑائی میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتے اس دوران یورپ کی صورتحال سوویت یونین کے لیے پریشان کن ہو چکی تھی انیس سو چالیس تک جرمنی نے یورپ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور فوجی منصوبہ سازوں کو خدشہ تھا کہ سوویت یونین اس کا اگلا حدف ہو سکتا ہے ایسے میں بہترین اور آزمودہ جنگی سازو سامان کی تیاری پر بھرپور توجہ دی گئی جس کے نتیجے میں فوج کو صرف پانچ زوینوں جہاز فراہم کیے گئے لیکن انیس سو چالیس کے موسم گرمہ میں انہیں بھی جنگی تیاروں کی فہرس سے ہٹا دیا گیا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وقت مستروف کی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی لیکن سوویت یونین کے بھرپور دفاع کا وقت قریب آ رہا تھا اور زوینوں بمبار ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے تھے وائز جون انیس سو اکتالیس کو جرمنی نے سوویت یونین پر بھرپور حملہ کیا سوویت دفاعی نظام اس حملے کے لیے تیار نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح ناکام ہو گیا جنوب میں ریڈ آرمی نے اوڈیسا اور سواسٹو پول جیسے اہم ساحلی شہروں کی طرف پیش قدمی روکنے کے لیے جرمن اتحادی رومانیا پر جوابی حملے شروع کر دیئے سوویت یونین کے لیے یہاں کینگ کیرول دی پرس نامی پل اہم ترین حدف تھا جس کی تباہی سے مغربی اتحادیوں کے لیے ریلوے اور تیل کی ایک اہم پائپ لائن کا رابطہ منقطع کیا جا سکتا تھا اور رومانیا کے فوجیوں کو رسد کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی تھی اگلے کئی دنوں تک سوویت یونین نے روایتی بمبار جہازوں کی مدد سے پل کو تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار اسے دشمن کی تیارہ شکن توپوں اور جنگی جہازوں کے جوابی حملے کی وجہ سے ناکامی کا سامنا رہا جلد ہی یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ صرف ہلکے بمبار تیارے ہی اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن سوویت یونین کے پاس ایسے جہازوں کے لیے عملے کی شدید گمی تھی اور موجودہ جنگی جہازوں میں پل تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں تھی بلاخر ریڈ آرمی نے زوینو تیارہ بردار بمبار جہازوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اس وقت ایک ایسے آئے سکسٹین لڑاکہ تیارے کا پرواز کرنا تقریباً ناممکن تھا جس کے وزن کا تقریباً ایک تہائی بموں پر مشتمل ہو لیکن بھاری بھرکن زوینو کیریئرز نے یہ مشکل آسان کر دی تھی پل پر حملہ کرنے سے پہلے زوینو کے پائلٹس نے آئل ریفائنری پر حملہ کرتے ہوئے اپنے مشن کا آغاز کر دیا حدف سے چالیس کلومیٹر دور چار لڑاکہ جہاز اپنے کریئر سے الگ ہو کر ریفائنری کی طرف بڑھ چکے تھے مخالف فوج کے فضا میں گشت کرنے والے تیاروں نے سوویت جنگی جہازوں کا راستہ روکنے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ اس سے پہلے سوویت لڑاکہ تیارہ باہرحال کبھی دشمن کی حدود میں دور تک نہیں جا سکا تھا یہی وجہ تھی کہ ان لڑاکہ تیاروں کو اتحادیوں کے تیارے سمجھا گیا زوینو سے منسلک جنگی جہازوں نے ریفائنری پر تباہ کن حملہ کر دیا اور کشم کشم مبتلا دشمن ان پر جوابی فائرنگ تک نہ کر سکا جنگ میں زوینو کا پہلی بار استعمال ایک بہت بڑی کامیابی تھی دس اگست کی صبح تین زوینو کریئر کنگ کیرول بریج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے جن میں سے ایک کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے واپس جانا پڑا باقی بمبار آگے بڑھتے رہے اور مخالف فوج کی شدید تیارہ شکن فائرنگ کے باوجود پل پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے حملے کے بعد شکستہ ہونے کے باوجود پل اپنی جگہ پر موجود رہا چنانچہ تین دن بعد اس پر دوبارہ حملہ کیا گیا اس بار بمبار جہازوں سے چھ جنگی تیاروں کو حدف پر بھیجا گیا جن پر شدید فائرنگ کی گئی لیکن ننبل آئے سکسٹین لڑا کا تیارے پانچ مقامات کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے جس کے نتیجے میں پل کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور سوویت تیارے بغیر کسی نقصان کے واپس لوٹ گئے زوینو کریئر سوچ سے کہیں زیادہ کارامت ثابت ہو رہے تھے کیونکہ اب ان میں مشکل آداف پر اچانک اور غیر متوقع حملے کرنے کی صلاحیت موجود تھی سترہ اگست کو ان بمبار جہازوں نے رومانیا کے ساحلی شہر کانسٹینٹا میں ایک خوش گودی کو تباہ کر دیا جس کے بعد اٹھائیس تاریخ کو یوکرین میں دریائے ڈینیپر کی ایک پروسنگ کو تباہ کر دیا گیا جس سے جرمن فوجیوں کی پیش قدمی کو نمائع طور پر کم کرنے میں مدد ملی اسی طرح نو ستمبر کو زوینوں کی مدد سے دو آئے سکسٹین لڑاکہ تیاروں نے مخالف فوج کے دو بی ایف ون او نائن تیارے تباہ کر دیئے لیکن اس کے بعد زوینوں کی کارکردگی کا مزید ریکارڈ دستیاب نہیں ہے سوویت یونین تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ کے آغاز پر پہنچ چکا تھا اور زوینوں کیریئرز نے تیزی سے سنگین حالات میں بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ان جہازوں کا مستقبل کیا تھا اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آسکیں لیکن یہ کریئرز کم سے کم تیس کامیاب مشنز مکمل کر چکے تھے کہا جاتا ہے کہ زوینوں نے ان وقتوں میں ایسے کارنامے سر انجام دیئے جو صرف موجودہ دور کے جدید لڑاکہ تیاروں کا ہی کام ہے بعد کے دور میں امریکہ نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اپنے تیاروں کی پرواز میں اضافہ جاری رکھا لیکن سوویت کریئرز زوینوں کو آج بھی اپنے وقت سے بہت آگے کی ٹیکنالوجی قرار دیا جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں موسیقی